موسیقی ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کا نیو ائر پلان کریں گے لازٹ منٹ جو پلاننگ ہوتی نا جو سب سے ٹف مانی جاتی ہے آج ہم اس شو پر وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو سمارٹ ٹرائولنگ سمارٹ پلان بلکچ انتہامت کیجئے یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے لوٹ رہے ہیں بہتی خاص مہمانوں کے ساتھ نائے سال کے جشن کی تیاریاں انتیم چرن میں ہیں ٹورسٹ پلیس پر ابھی سے لوگوں کا جھٹنا شروع ہو گیا ہے 31 دسمبر تک یہ سبھی ٹورسٹ پلیس پر اٹکوں سے کھچا کھچ بھر جائیں گے ہوتل تو پہلے سے ہی بک ہو چکے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو نائے سال میں گھومنے پھرنے کی پلاننگ کرنے سے چوک گئے ہیں اور آکری سمیہ میں فیملی اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان بنا رہے ہیں انہیں ایک تو ہوتل بک کرنے میں دکھت آ رہی ہے اور اگر ہوتل مل بھی رہے ہیں تو کافی مہنگے فیلحال اگر آپ نائے سال کو سیلیبریٹ کرنے کی پلاننگ میں چوک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اب آپ کو سمانٹ ٹریول کی پلاننگ کو بیساکی بنانا ہوگا تاکہ نائے سال کے جشن کا رنگ پھیکانا پڑے خاص کر سمانٹ ٹریول کیلئے ضروری ہے کہ آپ پہلے گھومنے پھرنے کا بجٹ ٹیک کر لیں اس کے بعد کسی ایسی جگہ کا چناؤں کریں جہاں آپ اپنی کار سے جا سکتے ہیں یعنی ٹریول ٹائم اگر پانچ سے چھ گھنٹے کا ہے تو بہتر ہے خاص کر آپ سو سے دو سو کلومیٹر کے اندر کسی ڈیسٹینیشن کو چن سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جہاں بھی نکلنے کی سوچ رہے ہیں وہاں سمیہ پر نکلیں مشہش طور پر گھر سے نکلنے کیلئے صوبہ کا سمیہ چنیں تاکہ آپ کو بھیڑ بھاڑ کم ملیں دراصل ہمارے آس پاس ایسے کئی ٹورسٹ پلیس ہوتے ہیں جو زیادہ پرچلک نہیں ہوتے لیکن پراکرتک طور پر کافی سمرد ہوتے ہیں یہاں بھیڑ بھاڑ بھی بہت نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر آپ جا کر ایک دو دن میں واپس آ سکتے ہیں ہاں اس بار کا خیال ضرور رکھیں کہ کار کی ٹنگ کی فل ہو کوئی تقنیقی خرابی اگر کار میں ہو تو اسے پہلے ہی درست کرا لیں وہیں ڈرائیونگ کے دوران الکوہل کا سیون بلکل نہ کریں یاترہ پر نکلنے سے ہی جہاں جا رہے ہیں وہاں کے موسم کی جانکاری ضرور لے لیں اس سے آپ کے لگج کا بھار سنتلت رہے گا فالتو کے کپڑے لے جانے سے آپ بچ سکیں گے اپنے ٹرپ کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہاں کے یادگار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے نئے سال کا جشن ضروری نہیں کہ گھر کے باہر ہی سیلیبریٹ کیا جائے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہاؤس پارٹی بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ان دوستوں کو گھر پر انوائٹ کر سکتے ہیں جن سے ملنا کم ہو پاتا ہے اسے ایک تو آپ کو اپنے دوستوں سے ملنے کی خماری رہے گی تو دوسری اور آپ بینا کسی آپ چارکتہ کے کھل کر نئے سال کے جشن کو سیلیبریٹ کر سکیں گے اسے تو آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ سمبند اور پرگاڑ ہوتے ہیں وہیں گھر کی پارٹی پر زیادہ خرچ بھی نہیں آتا یہ ایسے کچھ ڈپس ہیں جو آپ کے نئے سال کے سیلیبریشن کو یادگار بنا سکتے ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا اور بہت ہی خاص میمان آپ کے نئے پارٹی کی جو لاسٹ منٹ پلاننگ ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سواگت کیجئے رگو چودھری جی کا سی ای او ہیں واوی دیز واو نام بھی بہت اچھا ہے رگو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے شو پر اور ہمارے ساتھ ہے نکیتا چاولا جو کی جانیماری ٹرابل انفلوینسر ہیں بہت بہت سواگت ہے نکیتا آپ کا بھی ہمارے شو پر میں رگو جی آپ سے چرچا کی شروعات کرنا چاہوں گا انہی کے لیے سار ہم نے آج شو یہ رکھا ہے جن لوگوں نے اپنا پلان نہیں کیا اور یہ بڑی بھاری تعداد ہے ایسے لوگوں کی انکلوڈنگ می آلسو جنہوں نے تھرٹی فرس کا کوئی پلان نہیں کیا ہے لانس ٹائم پر ایک دم پریشر آئے گا کہ کہاں جائیں کیا جائیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا جب پریشر ہوتا ہے تو پھر وہ پلاننگ بہت زیادہ سکسپل ہوتا نہیں ہے تو کچھ بتائیں سار مارک درشن کریں لانسٹ منٹ پلاننگ کیلئے کیا کرنا ہے جی نمسکر آپ کے سابی درشن کریں ہمیں سام لوگوں کو یہ کہتے آ رہے گی لیسٹ مومنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک ایک سیکٹر کا دو دومیسٹک ہو انٹرنیشنل ہو فلائٹ کا ریٹ ہو یعنی تو ہوتر کا ریٹ اتنی مہنگ ہو گئے دس منہ بڑھ کر لیک اگر پر ایکزامپول اگر کاشمیر جانا چاہتے ہو آپ ممبی سے پہلے تو فلائٹ ریٹ ہوا کرتا ساٹھ ساٹھ ہزار میں فلائٹ کا ریٹ ہے فلائٹ ہو یعنی ایوہن ہوترز کی ریٹ دیکھیں ہوترز ہو باقی چیزیں ٹرانسپورٹ ہو گیا ملنا مشکل ہو گیا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آلویس جو نیا سال ہو یعنی تو پہلے کوئی بھی بزنس ٹراویل یا ٹوریزم اینیتنگ آپ پہلے سے ایک دو سے تین مہین ایڈوانس لے اگر آپ بوک کریں گے ایوہن آپ اگر انسٹینٹی ہی ہے آپ کا جانے کے لیچ مومنٹ کینسل ہونے کے درنے کے کوئی زیرورت نہیں کیونکہ مارکٹ میں پینڈیمک کے بعد میں جو کرونا کا پینڈیمک کے بعد میں بہت سار آپشنز کھل گیا ہم لوگ بھی ایسا ہی انسورنس آپشن لے کے آئے کہ آپ جو بھی آپ کا 4-8% آپ ایک سٹر پے کروگی آپ کا جو ٹور پیکجز پے آپ کو 100% refundable even cancellation بھی کروگی آپ کو 100% refundable آپ سن ہائی مارکٹ میں اس لئے ہم ہم always کہتے ہیں کہ ایڈوانس بھی بک کیجئے آپ کو ڈرنے کے ضرورت نہیں یہی چیز اگر ایڈوانس لے دو مہنے پہلے ایک مہنے پہلے بک کرتے ہو آپ جو ساٹھ ہزار کا مل رہے یہ چیز 10,000 کو ملنی ہے اگر آپ cancel بھی کرتے ہو آپ پورا پیسا refund ملتا only 4-8% آپ additional pay کر کے تو یہ تو ہے اور باقی جو last moment میں compulsory tour یعنی تو نیا سال کا جنس بنانے کے لئے لوگ تو پیسا تو پہلے سوچ دیتے 5,000 بھی کچھ کرنے کے لئے پیچھے نہیں ایڈتے کچھ لوگ کے لئے اس destination دیکھئے جہاں پہ بیڑ باڑ نہ ہو اگر دوبے میں ہمارے بہت سارے کسٹомر ہیں even ایک ایک اٹریکشن میں جانے کے لئے 3-4 گھنٹا لائن میں even prime کسٹомر بھی لاکھوں روپے سپنڈ ایسے کچھ جگہ پہ چھوز کیجئے پارٹی کرنے کے لئے یعنی تو نیا سال منانے کے لئے یہ آپ بہت اچھا بولا چودری ساہب یہ آپ اپنی اپنی بات بتائی کہ اگر آپ لائن پلاننگ کرتے ہیں تو دیکھئے اس کے خامیاز ہے کیسے بھوگتنے پڑتے ہیں ایک لائن میں برج کلیفہ دیکھنے کے لئے absolutely وہاں تو لائن لگی ہوگی ساری دنیا پہنچ رہی ہوگی پیسہ تو سب کے پاس ہے تو یہ آپ اپنے اپنی ٹیپ دی اب چلتے ہیں نکیتہ کے پاس نکیتہ آپ کے لئے کیا ہے پیٹارے میں کون سے ایسے سجیشنز ہیں ٹپس جو ہمیں لاسٹ منٹ نیو ایری پارٹی کے لئے رکھنے چاہیے سو میرا تو یہ ماننا ہے کہ 365 days پورے ایک سال کے جب ختم ہوتے ہیں تو ہم سب کا من کرتا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کریں اس کو کاؤنڈ ڈاؤن کو یادگار بنائیں ایسے انداز میں چیز ہمیں یاد رہے سو normally میں بہت travel کرتی ہوں پورے سال سو اس سال میں نے سوچا کچھ الگ کیا جائے میں اپنے ہی شہر میں رہ کے I'm celebrating new years سو 31st کو رات کو I am going with my friends to Andaz this is in Aero City and great Gatsby theme so جیسے red carpet theme party ہوتی ہے so اس انداز میں with DJ with live band اچھا کھانا countdown that's how I'm celebrating my new years and of course کچھ لوگ رات بھی رکھیں گے but وہاں کھونکی you know lunch and brunch is also very known at انداز at Aero City میں وہیں واپس جاری ہوں جن لوگوں کے پاس اس جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں یا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی mall میں جاتے ہیں کسی club میں جاتے وہاں پر آپ کے advance booking ہوتی ہے last minute میں آپ چانس بھی نہیں ملتا تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا دیپک جی اس بار کیونکہ میں بھی last minute booking والوں میں شامل ہوتی ہوں جس نے ٹائم پہ نہ یاتھرہ بک کی نہ کوئی travel plans بنائے تب ہی میں 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 دن دی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے یہ جگہ انداز چنی جانے کہ آپ کہ رہے کی اپنے شہر میں آپ کوئی ایسا جگہ چنے جہاں پر ایک last minute entry کی problem نہ number one دوسرا آپ آج کتنی 27 ہو گئی ہے اب بھی سوچ رہے ہوں گے 30 کو ہم نکل جائیں یا 31 کو morning میں نکل جائیں جہاں ہم تھوڑا دور بھی رہے کوئی دککت نہیں ہے تھوڑا سا بھی بھار والی بھی نہ ہو کچھ ایسی destinations ہیں سر لیکن ویزا بھوزا کیونکہ process بہت ہے لیکن کچھ countries ہیں جہاں پر آپ ویزا آرائیوال بھی جا سکتے ہیں تو بتائیں سر کی اس کے لیے کیا پلان کیا جا سکتا ہے بیپا جی آبی کاس کر کے ڈیسمبر مہینے میں بہت سارے ایسے countries بھی انڈیان سیٹیزین کے لئے ویزا فری کر دیا پہلے 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 اپلے کیار نا پڑتا تھا سی لنکہ تائی لینڈ تائی لینڈ بھی پہلے پانچ ہزار روپے ویزا لگتا تائی انڈیان کو پہ پہنچنے کے باد بھلو فیمیلی پروڑ بھلو 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 سارے کنٹریز ٹوریزم کو بڑا بھلو 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 لیسٹ تو ہم یہ دیشنیشن چھوز کر سکتے جہاں پہ بیڈ بھلو بھلو کیونکہ آپ اگر سیلپی لینا چاہتے ہو آپ سیلپی پیچھے کوئی بھی نیچر دیشنیشن نہیں دکھتا آسکر سارے بیڈ بھلو 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 سیلنکہ تائلین میں پکٹ کربی دوبائی دوبائی کچھ دیشنیشن اگر چار دین ڈیلے چار دین ڈیلے کر کے آر دو دیشنیشن جا بھلو سفاری جیسا دیشنیشن ایسا بہت سارے دیشنیشن جہاں پہ پارٹیا بھی ہوتی ہے دوسرا دیشنیشن دوسرا دیشنیشن میں جا رہے ہو کرلا کرلا اور انترش پروپرٹیس اگر بات کریں گے تو بہت سارے ایسا پروپرٹیس بھی جہاں دیشنیشن بھی جہاں پہ پارٹیا بھی ہوتی ہے اور فیملی کے ساتھ آپ انجائی بھی کر سکتے بورے فیملی کے ساتھ ایپسیلیوٹلی اگر ڈومیسٹک بھی ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں آس پاس جاتے ہیں وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو جیم اتنا رہتا ہے اور دوسرا اگر بائی روڈ ہم جا رہے ہیں فلائٹ سے جانا بڑا مشکل ہو جاتا لوگوں کا کیونکہ بہت مہنگی اس سمیں فلائٹ ہو جاتی ہیں تو ایک صحیح طریقہ کیا ہو کیا آپ بہت زیادہ دور نہیں شہر کے آس پاس ہی پلان کر رہے ہیں تو کس طرح پلاننگ ہو سکتی ہے دیلی آپ ٹی وی میں دکھا رہے ہو کہ منالی کا دو دن لگ رہا جام کھلنے کے لئے دلی سے اگر ہریانا پنجاب سے لوگ منالی ایک دیشنیشن نہیں کیونکہ ایسی جگہ پہ آوائیڈ کریں منالی منالی جیسے ڈیلی دیشنیشن اور بہت دیشنیشن سی دیشنیشن میں آپ کانت آل ہے مسور دیرہ دون رسی کے سی منالی جیسے دیشنیشن چھ دیشنیشن اور ایک سپین کرو گے تو بہت سارا untouched property دیشنیشن جیسے چھوٹا اترکند میں آس پاس میں بہت سارا دیشنیشن سے ہی اور ہوم سٹیز بہت سارا آئے اور اس کے لئے ہوم سٹیز بہت سارا نیو ڈیس سنیشن بہت سارا آپ سن نزدیک میں کھل گیا وہ explore کیجئے آپ مالالی جیسے آپ آنا جانے میں تین دن only ٹرافک میں بھی سپین کرنا پڑتا بہت 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 ممبائی میں بھی اگر آپ ممبائی بہت سارے دیشنیشن بہت سارے سارے بہت سارے بہت سارے جگہ ہے پوریس بیچ ہیں ماؤنٹین ہیں آپ نے بہت اچھے بتا دیا مجھے بہت اتنے سارے ٹپس مل گئے آپ نے بلکل صحیح کہ آج دیکھی گوگل کے زمانے میں جب گوگل کرتے ہیں آف پاپولر ہوتی ہیں اور جن کی you know ایڈوٹیزمنٹ وغیرہ پہ خوب پیسہ کیا جا سکتا لیکن آپ آؤٹ آف باکس ڈیسٹینیشن بھی چن سکتے ہیں ضروری نہیں جہاں دنیا جا رہی ہے وہاں آپ بھی جائیں اور پھر وہاں فس کے رہ جائیں جیسے ہی تصویریں ہیں نکیتہ تو اتنا سارا ٹرابل کرتی ہے نکیتہ کوئی ایک نئی دیسٹینیشن آگر میرے بھی کچھ ٹپس ہوں گے ٹو آل ٹرابلرز اگر آپ نیو یئر کے لئے کچھ ڈھون رہے ہیں جو کہنے کو جیسے کی سب پہلے سرچ اینجن اپٹیمیزیشن میں بھی سب سے ٹاپ سارے فرنڈ گوہ جاتے ہیں ہر جگہ گوہ کے آج پٹ گوہ کی بجائے اگر آپ ایک وشاکہ پٹنم چوس کریں جو میں لاشت کیا تھا ایک بہت ہی سندر آپ کو بیچ ملے گا بھیر بھار کم ہوگی سیفتی زیادہ ہوگی ایک کہنے کو اپنے بیچ بھیر بھار کم ہو بیکوز ہر بندہ سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے سب سے پوپیلر جگہ ہیں لوگ پک کریں گے سو آپ ہومسٹیز اٹھا لیجیے اگر آپ کو بجٹ کی پرابلم ہو رہی ہے میں دلی سے ہوں یہاں تھن بہت ہے سو آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ایک ہوس جزروعات ہے ورکلوڈ بھی بہت ہوتا ہے سو کیفولی جگہ سیلیٹ کیجئے یہ نہیں کہ پوری دنیا جا رہی ہے گوہ تو ہم بھی گوہ چل پڑے یا پوری دنیا جا رہی ہے ادھے پور تو ہم بھی چل پڑے بگوز ایسی جگہوں پہ میں اکثر نوٹس کیا ہے میں کافی رائٹ اور بیچ میں آپ نے ہوس پارٹی کا بھی اپشن دے دیا ہم بریک کے اس پار ایک سپر کریں گے ہوس پارٹی کا آپ شنگ بھی اس بیچ ساتھ خاص مہمال جو تو زی بسنس پر چل رہی ہے نیو ائر پارٹی کی لانس منٹ پلاننگ میرے ساتھ بہت خاص مہمال نوین جی آپ کا رکھ سر بتائیے آج ہمارے لئے کون سی دیسنیشن ایسے لے کر آئی سر جو ابھی تک جس نے پلان نہیں کیا فڑا فٹ سے چلا جائے نے بولا کہ دیسٹینیشن میں سولو ٹریویل کے بارے میں اچھی بات کہی اب جو ٹائم آیا ہے جو لاس منٹ لوگ کو جانا چاہیے میں کہوں گا کہ اپنے فیمیلی فرینڈز کو لے پرائیویٹ سٹیز کی طرف جائیے گو ٹورز ویلاز پرائیویٹ سٹیز ہوتیلز جو نیو ویئر کا افیر ہوتا ہے وہ تھوڑا پرائیویٹ ہوتا ہے you know it is not always with public تو اس میں میں کہوں گا کہ بہت سارے ایسے جگھائیں ہیں پورے انڈیا میں آل اکرس انڈیا انڈیا انڈیویل گلوبلی بٹ کیونکہ آپ آلریڈی ہم ستائیز تارک پہ ہیں اور لوگ لاس منٹ جانا چاہیں گے تو میں کہوں گا کچھ اچھے ایکس ویلاز ہیں پرائیویٹ ویلاز ہیں ہمسٹیز ہیں لگجری ہمسٹیز ہیں جہاں پانچ سارے فیمیلی کو لے کے جائیے پرائیویٹ اچھا سا اپنا ایک لولی سا بہت اچھا نیو ویئر منا کے آئیے بکز ڈیویٹ انجوائی بہت مزا آئے گا ہمسٹیز میں ہر سال جاتے رہتے بزنس ٹریویل کے لئے جاتے ہیں ویڈنگ کے لئے جاتے ٹریویل کرتے رہتے ہیں میں اس بار لوگوں کو ریکیمنٹ کروں کہ پرائیویٹ سٹیز کی طرف جائیں پرائیویٹ سٹیز اور ویسے بھی تھوڑا سا ہلک سا کو ویڈ کا پرابہ بڑھتا جا رہا ہے تو پرائیویٹ پبلک سپیسز میں نہ جا کے بکز ویسے بھی جگہ ملنے والی نہیں بڑے بڑے ہوتیل اور دیسٹینیشن بھر چکی ہوں گی تو پرائیویٹ سٹیز کی طرف جائیں اس کی طرح میں کمپنیوں کا ایڈویٹ سٹیز تو نہیں کروں گا شو پہ بہت بہت سارے پرائیویٹ سٹیز کی ویب سائٹ جیسے بہت ساری ویب سائٹ ہیں پرائیویٹ سٹیز کی آپ صرف گوگل کریں کہ مجھے پرائیویٹ سٹی ویلا ہوم سٹی لگجری ہوم سٹی پرائیویٹ مل جائے گا دلی والوں کو مصوری مل جائے گا شملا مل جائے گا ان کو کسولی مل جائے گا ان کو نینیتال مل جائے گا کلکٹا والوں کو مل جائے گا سب کے پاس بہت بڑی ہر دیسٹینیشن میں دو ڈائیسو کلومیٹر کی ریج میں بہت سارے ہوم سٹی ہیں ویلا ہیں اتنی اچھی جگہوں پہ اتنی ایکسکوزیٹ اور اتنی ڈسکریٹ جگہوں پہ ہے وہ بہت مزہ آئے گا ان کو جانے میں اور ویسے بھی نیوئیر میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول ٹریولر کم ہوتا ہے فری گروپ ٹریولر فری گروپ ٹریولر مطلب ہوتا ہے کہ سات جنہ آٹ جنہ دس جنہ فیملی فرنڈز مل کے جاتے ہیں ان کے لئے اس سے بڑی آپشن کوئی نہیں ہوگا آپ نے بہت اچھی بات بولی اور جو آپ نے جو منطر دیا ہے تین جو دی ہے نا نیوئیر نیتانت نجی سیلیبریشن ہوا تاکہ آپ مومنٹس کریں ایسا نہ لگے کہ آپ بھیڑ کا حصہ بن گئے ایک ڈرون شوٹ ہے اس ڈرون شوٹ کے نیچے ہزاروں لوگ ہیں اور آپ ان میں سے کھوئے ہو ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے آپ نے اچھی بات بولی چودری صاحب تو یہی جو پرائیویسی والی بات ہوئی جب پرسنل ٹچ آئے اس کے لیے آپ بھی کچھ اور ایڈ کریں جو کچھ نویین جی نے بناتے ہیں وہ لوگ رینٹ پہ بھی دیتے کیونکہ رہنے نہیں جاتے کہ ان لوگ بہت سار ہے ایسا اپنا خود گوگل میں جیسے گوگل میں بھی test کیجئے بات یہ دون تے سمائے آپ پرائیویسی اور سیفٹی کا بھی جان رکھے گا کیونکہ آپ گوگل میں جاتے ہو کوئی بھی پرائیویسی کیونکہ آس پاس میں کچھ نہیں رہے گا کچھ پوریس میں ایسا آپ جیسے تو definitely آپ سیفٹی کا جیان رکھے گا جانے جانے میں سیفٹی آلسو گوگل میں بہت سار کرائیم روز دیکھ کرائیم پیٹن میں سیفٹی میجر کنسر پرائیویسی میں شکریہ گوز پیٹن کچھ کیو Queensland جیسے نویے سیکھ đ Excel damn کم بجی神 槍 کیمپنگ آنسو ایک بیٹوکر اوپسنل اگرنی اپسلیٹلی یہ آپ کا آپ کے پورا جو آپ نے سجیشن دیا اس کا میں ٹیک آوے لے رہا ہوں کیرون کیمپنگ کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویدیشوں میں تو کافی پرچھلیتے ہیں بھارت میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ اٹھائیے پوری فیملی کو اور ایک بڑی سی گاڑی ہوتی ہے کیرون جسو بولا جاتا ہے اس میں آپ آپ اپنی آس پاس کی دیسنیشن پہلے سے تیہ کر کے رکھ لیجئے اور پھر نکل جائیے سیر پر شاندار طریقے سے اسی میں کھانا پینا رہنا اسی میں اور پھر ٹرائول بھی اسی میں بڑا ایک الگ قسم کا اس میں مزہ آتا ہے تو آپ اس کو آپشن میں ضرور رکھ سکتے ہیں اب آئیں گے نکیتہ کے پاس ہمارا یہ شو دیکھنے کے بعد بھی اگر پرشتتی ایسی آگئی کہ نہیں نکل پا رہے ہیں اب تو گھر پہ ہی رہنا پڑے گا تو پھر آپ اس پارٹیز کے لیے کچھ بتا دیجئے کچھ اچھے اچھے آپشنز اکیلے میں کریں کچھ دوستوں کو بلا دیں یا آس پاس جہاں ہو رہا ہو وہیں چلے جائیں دیکھئے یہ تو آپ کی پراکرتی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کو اکیلے میں اکانت پسند ہے یا آپ کو دوستوں کے ساتھ تھوڑا شور شرابہ تھوڑی کمیونٹی پسند ہے آپ کو ایک بہت بڑی محفل میں ایک ایرینہ میں جیسے وہ ڈرون شورٹ پالی ابھی بات ہوئی کہ ایک ڈرون شورٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک پوری محفل انجوئے کرنے میں لگتا ہے کہ ہاں جی اب ہم نے سیلیبریٹ کیا یا آپ کو لگتا ہے کہ منانے کا مطلب ہے کہ شامتی سے بیٹھ کے دو چار لوگوں کے ساتھ سمیہ ویعتیت کیا جائے وہ تو آپ کی اوپر ہے کہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں but اگر آپ گھر پہ فز گئے ہیں یا آپ چوس کر رہے ہیں کہ ہم گھر پہ سٹیک کریں تو یہ بھی کوئی برا دری کا نہیں ہے نیو یا منانے کا کیونکہ اس کا جو اگلا دن ہے which is the first وہ بھی تو بہت مہتوپون ہے that is the first day of 365 days so آپ اس کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں so یہ کوئی پریشر بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ 31st کو ہی منانایا and first کو ہم نے کچھ نہیں کیا like every day can be a new year but اگر آپ گھر پہ ہیں بہت سارے آپ ایک اچھی سی کوئی OTT پہ اچھی سی کوئی movie دیکھ سکتے ہیں and گھر پہ کچھ اچھا کھانا order in کر سکتے ہیں کوئی بھی برانٹس کے نام نہیں لینا چاہوں گی but بہت سارے options ہیں delivery کے and کچھ دوستوں کو گھر بلالی جیے and family کے ساتھ بھی spend کر سکتے ہیں so why not بہت سارے options ہیں آج کل تو creatively ضروری نہیں ہے کہ بہت پیسہ ہو اور بہت بجٹ ہو تو ہی آپ کچھ منائیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کم بجٹ میں creatively جیسے fashion ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کچھ designer ہی خرید کے لائیں street style بھی ہو سکتا ہے جہاں بہت سارے options absolutely بہت سارے options دے دی ہیں Naveen جی چلتے چلتے quick tip دیپک جی میں ویسے اپنی personal میں اپنی personal نیو ایر پہ لکشیری ٹرین ہیں انڈیا میں چار لکشیری ٹرین ہیں اس میں دیکن odyssey میں جا رہا ہوں ہم ہی چلاتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں پوچھو ربی جی سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ پوچھو آپ کہاں جا رہے ہیں پھر آپ بولو گئے کہ دیپک تو نے میرے پوچھ لیا سب میرے پیچھے پڑھ گئے کہ کہاں ہے سو میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے لئے میں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ نائی ٹپ لے ہاتھا ہوں تو ایک اپشن بھی ہے آپ کے viewers کے لیے انڈیا میں چار لکجری ٹرین ہے پیلا سوان ویل ہے جو ساؤ میں چلتی ہے پیلا سوان ویل راجستان میں چلتی ہے اور مہاراج اس چلتی ہے اسٹر انڈیا میں تو آپ لوگوں کے پاس یہ بھی اپشن ہے دو تھوڑا مہنگا پڑھتا ہے لیکن وہ ایک 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 پیکیج ہے لکجری ٹرین میں وہ کچھ ہائی انڈ ٹرین کے لیے وہ ایک الگ ایک 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 سوڑی ایک آم آدمی سے لے کچھ سپیشل آئیز شاک رکھنے والے اور انوبھو سب کے لیے ہم نے الگ الگ ٹپس دے دی تانک یو سو مچ نوی جی بہت شکریہ وقت نکال رہو چودری جی بہت شکریہ آپ نکیتا چابلہ آپ بہت بہت دنیواد اور آپ سب نے بڑی مہنت کری ہے بڑی مدد کی ہے ہمارے درشکوں کے لیے تو آپ کو بہت ساری شبک کامنائیں ملیں گی نئے سال کے لیے اور آپ کی طرف سے ہمارے درشکوں کے لیے بھی بڑی سا انجوائی کیجئے 34 کی پارٹی ابھی کل پرسوں بھی آپ کے لیے سپیشل شوز اسی تھیم پر لائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار